تو جمہ کشمیر یوٹی میں ڈی 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 کی چنا LO کے چھتے چرن کا مددان بھی شانتی پروک سمپن ہو چکا ہے سامبازی لگے اگر بات کریں تو سامبازی لگہ میں آج دو بلوکس میں چھتے چرن کے لیے ووٹنگ ہونی تھی جس میں رامگر بلوک اور راجپورو بلوک یہ دونوں بلوکس انتراشتری سیما کے ساتھ سٹے بلوک ہیں اور یہاں پر ایک بار پھر سے لوگوں نے دکھا دیا ہے کہ ان کے ووٹ میں کتنی طاقت ہے لوگ بھاری تعداد میں ایک بار پھر سے آج گھروں سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنا ووٹ کاس کیا چاہے مہلائے ہوں پرش ہوں بزرگ ہوں یا پھر ینگ ووٹرز ہوں سب مددان کے اندروں پر پہنچے اور سب سے پہلے انہوں نے اپنا ووٹ کاس کیا اور میں آپ کو بتا دوں گی یہ جو شانتی بروق ترکے سے آج چھٹے جنگا مددان سمپن ہوا ہے تو یہ صرف اور صرف ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی وجہ سے اور جو پولنگ پارٹیز یہاں پر یہ مددان کنڈکٹ کروا رہی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں نے بھی کافی زیادہ ساتھ دیا یہاں پر پوری کوویٹ کی بھی گائیڈ لائنز کو فالو کیا جا رہا تھا سینٹائیزر ان کو دیا جا رہا تھا ووٹرز کو اور اسی کے ساتھ ساتھ ماسک پہننا آنیوارے کیا تھا تو جو پول پرسنٹیج ہمارے پاس ایک بجے دک کا سامنے آیا ہے یہ ہے ایک سٹھ پرتیشت مددان سامباز علاقہ دونوں بلوکس کا یعنی رامگرڈ اور راجپورہ کا اور اگر ایک سٹھ پرتیشت مددان ایک بجے در ریکارڈ ہوا ہے تو دو بجے تک کے جو آنکڑے آئیں گے یہ کافی اچھے ہوں گے کیونکہ دو بجے سے پہلے پہلے جو لوگ انٹر کر چکے تھے پولنگ سٹیشن پر وہ ابھی بھی اپنا ووٹ یہاں کاس کر رہے ہیں اور جب یہ فائنل آنکڑے آئیں گے آنکڑے ابھی کمپائل ہوں گے اور فائنل آنکڑا بھی ایسا لگتا ہے ایسی امید جتائی جاری ہے کہ یہاں پر ستر سے پچھتر پرتیشت کے بیچ میں مددان ایک بار پھر سے سامباز علاقہ میں ریپورٹ ہوگا کیونکہ پہلے چرن سے ہی ہم لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی چرن ہوئے ہیں اس میں پچھتر ستر کے بیچ میں یہاں پر پول پرسنٹیج ریکارڈ ہوا ہے اور آج بھی یہی امید کی جاری ہے اور آج ایک بار پھر سے لوگوں نے دکھا دیا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنا اتصاہ بڑھا کر اپنا ووٹ کاس کرنے کے لیے آئے یہاں پر انہوں نے ایک بار پھر سے لوگ تنتر کو مجبوت کیا ہے اور ایک بار پھر سے لوگ تنتر کی جیت ہوئی ہے اور اب ماتر دو چرن رہ چکے ہیں دو چرنوں کے بعد یہاں پر کونٹنگ ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ کون جیت کر آتا ہے اور کون نمائندہ اپنے علاقوں میں ڈیولمنٹ کی رفتار کو آگے بڑھاتا ہے تو یہ تھا ابھی تک کا اپ ڈیٹ سامبازلہ سے ووٹر ٹرن اوٹ کو لے کر کہ ایک بجے تک کے جو آنکڑے تھے یہ اکسٹ پردیشت اور اب بائنڈ اپ ہو چکا ہے دو بجے تک جو ووٹنگ پروسس تھا سامبازلہ میں فلال کلی رشی کھجوریا کیمرمن راہول کے ساتھ گلستان نیوز کے لیے